قطر سے رہائی کے بعد 12 فروری کی رات 8 میں سے 7 پور و نو سینک بھارت پہنچے ودیش منترالے نے اس کی جانکاری دی اس کے بعد پی ایم نریندر موڈی نے آج اپنے خطر یادرہ کو لے کر ٹویٹ کیا اس ٹویٹ پر بی جی پی کے ورشنیتہ سبرمنیم سوامی نے ایک کومنٹ کیا اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قطر سے 8 پور و نو سینکوں کی رہائی کے لیے پی ایم موڈی نے شاہرک خان کی مدد لی ہے اس ٹویٹ کے بعد انٹرنیٹ پر یہ ایک خبر آگ کی طرح پھیل گئی شاہرک فانس میں خوشی کی لہر دوڑی تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ پردان منتری کو ایک ابھی نیتہ کی مدد کیوں لینی پڑی حالانکہ اس پورے معاملے پر اب شاہرک خان کی پرتکریہ آ گئی ہے انہوں نے آدھکاریک بیان جاری کر کہا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کتر میں نو سینکوں کے معاملے میں شاہرک خان کا نام کیسے جڑا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں تیرہ فروری کو صبح پی ایم ناریندر موڈی نے ایک ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ اگلے دو دنوں تک یو اے ای اور کتر کے دورے پر رہیں گے یہاں وہ کئی پروگرامز میں حصہ لیں گے تاکہ ان دیشوں کے سال بھارت کی سمبند پہتر ہو پی ایم موڈی نے یہ بھی لکھا کہ پیدھان منتری کا پج سمالنے کے بعد سے یہ ان کا ساتھوہ یو اے ای دورہ ہوگا اس ٹویٹ کی کومنٹ باکس میں بیجے پی نیتا سبریمانیم سوامی نے لکھا موڈی کو اپنے ساتھ سنیما سٹار شاہرک خان کو بھی کتر لے جانا چاہیے چونکہ جب ویدیش منتر والے اور نیسے کتر کے شیخوں کو منانے میں وفل ثابت ہوئے تو موڈی نے شاہرک خان سے مدد مانگی اس پرکر ہمارے نو سین آدھکاریوں کو چھڑانے کے لیے کتر کے شیخوں سے ایک مہنگا سمجھوتا کیا گیا اس معاملے میں شاہرک خان کا نام اس سے جڑا کیونکہ وہ بھی پچھلے دنوں کتر گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کتر کے پردان منتری محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقات کی جس کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد سبریمانیم سوامی کا ٹویٹ آیا جس میں شاہرک کا ذکر تھا سوامی کے اس ٹویٹ کے بعد یہ خبر وائرل ہو گئی کئی لوگوں نے ٹویٹ پوسٹ کر اس جانکاری کو آگے بڑھایا شاہرک خان کو لے کر آئے دن بہت ساری افائیں چلتی رہتی ہیں مگر وہ یا ان کی ٹیم عمومن ایسی چیزوں پر پرتکریان نہیں دیتے مگر جیسے ہی کتر کے نو سینکوں کی رہائی کے معاملے میں ان کا نام جڑا پھٹاک سے اس پر شاہرک خان کے آفیس سے آدھکار ایک بیان آ گیا شاہرک کے مینجر پنجا دادلانی نے شاہرک خان کے آفیس کے حوالے سے ایک میڈیا سٹیٹمنٹ جالی کر کے اس میں لکھا کتر سے بھارت کی نو سینک آدھکاریوں کی رہائی میں شاہرک خان کی کتر بھومکہ سے سمبندت کچھ رپورٹس چل رہی ہیں اس ماملے میں شاہرک کے آفیس کا کہنا ہے کہ اس میں ان کی بھاگیداری کے لیے جو بھی دعوے کیے جا رہے ہیں وہ نیرادھار ہیں رہائی کو اچھی دنگ سے انجام دینے کا پورا شریص صرف بھارت سرکار کے ادھکاریوں کو جاتا ہے اس چیز قصہ شاہرک خان کسی بھی طرح سے نہیں جڑے ہیں ڈپلومیسی اور سٹیٹ کرافٹ کا کام سکشم لوگ ہی پورا کر پاتے ہیں انی بھارتیوں کی طرح ہی شاہرک بھی خوش ہیں کہ نو سینہ کی ادھکاری اپنے گھروں پر سرکشت ہیں وہ انہیں دھیر ساری شب کام نائے دیتے ہیں چلیے آپ بتاتے ہیں قطر میں نو سینکوں کے پکنے جانے کا ماملہ کیا ہے قطر کے انٹیلیجنس ایجنسی نے 30 اگز 2022 کو بھارتی نو سینہ کی 8 پورا ادھکاریوں کو گرفتار کیا تھا حالانکہ قطر نے ان 8 لوگوں پر لگائے آروق کبھی ساروجانک نہیں کیے کشمیڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان لوگوں پر قطر کے سب مارین پروگرام کی گھوپنی جانکاری اسرائیل کے ساتھ شیئر کرنے کا آروق تھا ماملہ کوٹ میں بہنچا قطر کے عدالت نے اوکٹوبر 2022 میں ان آج لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی اس کے بعد اس ماملے میں بھارت سرکار نے ہستک شیپ کیا دسمبر 2023 میں بھارت کے ریکویسٹ پر ان کی سزا کو عمرقیب میں بدل دیا گیا اب فائنلی ان لوگوں کے اس ماملے میں رہا کر دیا گیا ہے اور وہ سب لوگ سا کشل دلی ڈوٹ چکے ہیں میجانگاری آپ کے لئے جوٹائیتی میرے ساتھی عویناشنی میں ہوں گرما آپ دیکھ رہے ہیں للنٹ آف سنما شکریہ